محمد علی صاحب ظاہر ہے چونکہ یہ کوئی ایک دو سال کی تو بات ہے نہیں ہے تو کئی دہائیاں لگی ہیں اتنے لاکھوں افغانیوں کو پاکستان میں آباد ہونے میں اب جو نسل در نسل سے آباد ہیں جن کے کاروبار سیٹ ہو چکے جنہوں نے یہاں پر شادیاں کر لی ہیں ان کی اولادی بھی یہاں پر موجود ہیں تو اب ان لوگ کے ساتھ پھر کیا معاملہ کیا جائے جن کے ایسٹس بھی یہاں پر موجود ہیں تو ان کے لیے کوئی علیہ در سے کوئی پالیسی اس طرح کی مرتب ہونی چاہیے یا پھر انہیں بھی اسی طرح سے بس یہاں سے ملک بدر کیا جائے گا دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانونی معاملہ بھی ہے لیکن اس سے بڑھ کے قومی سلامتی کا ایک بہت اہم ایک ہماری درجی ہے کہ جو لوگ بھی غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں اور انہوں نے غیر قانونی طور پر پاکستان میں جائدادیں بنائی ہیں یا مال و اسباب اکھٹا کیا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ ایک شخص متمول ہے اور اس کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں تو اس بات سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے جو بھی مال و اسباب اکھٹا کیا ہے وہ غیر قانونی طور پر اکھٹا کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کی مالی حیثیت سے زیادہ اہم ترجیح یہ ہے کہ اس کے جو کاروبار کی نویت ہے وہ قانونی ہے امن کے اور پاکستان کے قانون کے مطابق ہے جو اصول اور زوابط ہیں جو ہمارے ایسی سی پی میں ریجسٹرڈ کاروبار ہیں ٹیکس پیئر ہیں کیا وہ ریٹرنز جمع کراتے ہیں یا نہیں یا اگر وہ قانون کے دائرے سے بچ کے کچھ ناجائز سرگرمیوں کے ذریعے سے مال و اسباب اکھٹا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے کوئی ریائت نہیں برتنا چاہیے اور نہ ہی میرے خیال میں برتی جائے گی محمد علی صاحب یہ ایسی پالیسی بھی پھر ہونی چاہیے کہ یہ جو کچھ پچھلے کوئی اٹھارہ بیس پچھس سالوں میں ہوا وہ پھر دوبارہ کبھی نہ ہو اس طرح سے افغان کبھی دوبارہ غیر قانونی طور پر پاکستان نہ سکیں تو کوئی ایک ایسی مربوط اور منظم پالیسی بھی آپ کی نظر میں پھر اب متعرف کروا دینی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پینتالیس سال کا تکلیف دے تجربہ ہے جس کا ناجائز فائدہ بہت سے کرمنل ایلیمنٹس نے اٹھایا میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان چونکہ ویسے بھی آئی ایم ایف اور بینالخوامی ادارے یہ توقع کرتے ہیں ہماری انٹرنیشنل کمیٹمنٹ ہے کہ ہم اپنی ایکانومی کو ڈاکومنٹ کریں ریجسٹریشن کا پروسس تیز کیا جائے ٹیکس نیٹ کو وائیڈن کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری قومی سلامتی کی بھی یہ ضرورت ہے ساتھ ساتھ عالمی برادری کی بھی توقع ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ افغان بھائی جو کہ پرام مقاصد کے لیے پاکستان میں آکے کاروبار کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ واپس اپنے ملک جا کے دوبارہ سے قانونی اعتبار سے بزنس ویزا لے کے آئیں اور یہاں پہ انویسمنٹ کریں تمام جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں قانونی اعتبار سے وہ پوری کریں تاکہ ہمارے ہمارا بھی اعتماد ان کی جو کنٹریبیوشن اور مقاصد اور ہیں اس پہ بڑھے کہ ان کے مفادات جو ہیں پاکستان سے مربوط ہیں اور وہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں اور انشاءاللہ کھلے رہیں گے بہت بہت شکریہ سعید محمد علی صاحب مائر قوم السلامتی امور سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے